تو ہر شخص جو ہے وہ حالات حاضرہ سے اب کسی سے بات کر کے دیکھیں انفرمیشن کا اب کہلیں کہ وفر ہے انفرمیشن ہر شخص کے بات ہر چیز کے مطالب کیونکہ ظاہر ہے انفرمیشن کا دور ہے سوشل میڈیا ہے اور بہت سارے ذرائے ہیں انفرمیشن کے اب اس میں سے حقیقت تلاش کرنا بہت ساری چیزیں تو ایسی ہیں جن کا فیصلہ وقت کرتا ہے یعنی ایک صورتحال ہے اس کے مطالب دو تین چار افراد یا دو تین چار گروہ جو ہیں وہ مختلف آرہ رکھتے ہیں انسانوں کے بھی گروہ ہے نا جیسے میں سوچتا ہوں میرے جیسے لاکھوں ہوں گے جو میری طرح سوچتے ہیں نا ایک چیز کے مطالب اور ایسے ہی گروپ بنے ہوئے ہیں تو بہت ساری چیزیں تو ایسی ہیں کہ وقت سے ہی ان کا فیصلہ کرتا ہے اس سے پہلے سمجھ میں نہیں آتی اور اصل میں تو ٹیسٹ یہی ہے لیکن ہمیں اپنے طور پر ان کو سمجھنے کی پوری کوشش تو کرنے چاہیے نا مہرکور سنجیدگی کے ساتھ اخلاص کے ساتھ کسی بھی تعصب سے بالتر ہو کر بلکل غیر جانبداری نہ ہو اس میں کوئی آپ کہہ لیں کہ اپنی ذاتیات نہ ہو انہا نہ ہو تعصب نہ ہو تو اس کو مسئلے کو حل کرنے کی کوشش یا اس میں سے حقیقت تلاش کرنے کی کوشش سچائی کی جو استجوب حق کی خوج یہ ساری ہے تو کرنے کے کام ہے اپنے طور پر انسان کوشش کرتا ہے بات صرف اتنی سی ہے کہ پرانے حکیم absolute truth ہے absolute reality ہے باقی جو کچھ بھی ہے اس میں غلطی کا احتمال ہے اور بلکہ زیادہ تر اللہ تعالی یہی فرما دینے کہ ان کے تو اندازے ہوتے ہیں اندازے ہی ہوتے ہیں یعنی کوئی حتمی علم تو نہیں ہوتا ہے اور اندازے اکثر غلط ہوتے ہیں اور حتمی بات جو ہے وہ قرآن حکیم کی ہے اور نبی حکیم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا وہ قرآن ہی کی تفسیر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قرآن ہی کاملی نمونہ ہے تو بس یہ دو چیز اور حضور نے فرمایا بھی کہ انقریب حضور نے فرمایا کہ تم آنقریب بہت بڑا اختلاف دیکھو گے امت میں تو میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اگر تم ان کو مضبوطی سے تھامیر رکھو گے تو کبھی بھی ڈی ٹریک نہیں ہوگے یعنی گمراہ نہیں ہوگی راستہ نہیں بھٹکو گے بہت قرآن انسان اخلاص کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے لیکن وہ ڈی ٹریک ہو جاتا ہے راستہ نہیں سمجھ جاتا ہے ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے تو وہ اپنی سوچ کے مطابق کوئی فیصلہ کرتا ہے کہ لگتا ہے یہ راستہ ٹھیک ہے لیکن وہ ٹھیک نہیں ہوتا تو اس میں اس کا اس درجہ کا قصور نہیں ہے وہ ڈی ٹریک تو ہو گیا لیکن جانبوجھ کے نہیں ہوا تو نبیقین صاحب نے اس احتمال کو بھی رد کر دیا کہ اگر ان دو چیزوں کو تھامے رکھو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگی راستہ نہیں بھٹک ہو گی اس میں سب سے پہلی قرآن ہے اور اس کے ساتھ اس کے بعد نہیں اس کے ساتھ نبیقین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن اور میری سنت یہ جو ہم اس کی تقسیم کرتے ہیں نا پہلے اور بعد کی یہ بھی مناسب نہیں لگتا کیونکہ نبیقین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں تقسیم فرمایا نا کہ پہلے قرآن ہے سب سے پہلے قرآن ہے اور اس کے بعد میری سنت حضور نے فرما کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں یعنی پیرلل ہیں قرآن اور میری سنت حضور کے سنت کے بغیر ہم قرآن کو نہیں سمجھ سکتے اور بالخصوص اس سبجیکٹ کو اس جو علم آخر زمان ہے knowledge of end time اس کو تو ہم بالکل نہیں سمجھ سکتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے بغیر محض قرآن حکیم کی آیات سے اگرچہ اشارے ہیں اور بڑے واضح اشارے ہیں for example اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مطالعے کے اشارے دیئے کہ ان کو آسمان پہ اٹھا لیا ہے ہم نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا ہے اور فرمایا کہ وہ پنگھوڑے میں یعنی گود میں اور ادھیر عمری میں کلام کریں گے لوگوں سے اور فرمایا کہ اہلے کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو ان کی موت سے پہلے ان پہ ایمان نہ لائے اب اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی کی خبر نہ دی ہوتی تو ہم ان آیات سے ان اشاروں سے کیا سمجھ سکتے تھے اب انہ حدیث کو ایک طرف رکھیں اور پھر ان تمام اشاروں کو سمجھنے کی کوشش کریں کوئی سرہ ہاتھ ہی نہیں آئے گا سوال یہ نہیں پیدا ہوتا ہے چلیں یہ سمجھ میں آجاتا ہے کہ اٹھا لیا اٹھا لیا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ قادر ہیں اور یہ کیسے سمجھ میں آتا کہ وہ یعنی گود میں اور سلمہدی و کا حلہ چلیں اس کی توجیہ بھی کی جا سکتی تھی کہ چونکہ وہ بعض کے نظریک جوانی میں اللہ تعالیٰ نے انہیں اٹھا لیا اور بعض کے نظریک زیادہ عمر تھی ان کی چالیس سال تھی یا تینتیس سال تھی مختلف روایات ہے تو وہ پلی لی جا سکتی تھی کہ اور اہلے کتاب میں سے ان کی موت سے پہلے پہلے سب کے ساب ایمان رہیں گے کوئی ایسا نہیں ہے جو ان کی موت سے پہلے ایمان نہ رہے اس کی ہم اس اس کو کیسے سمجھتے ہیں ممکن نہیں تھا تو اس لئے یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ لازم و ملزوم ہیں اچھا پھر یہ کہ قرآن حکیم اور نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے دو پہلو ہیں ایک فکری اور دوسرا عملی قرآن کے بھی اور نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بھی سنت تو طریقہ ہے فالو کرنا ہے نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم تو قرآن کا جو عملی پہلو ہے ایک تو فکری پہلو ہے ہم اسے رہنمائی لیتے ہیں ہدایت لیتے ہیں سمجھتے ہیں اس کو اور دوسرا عملی پہلو کیا ہے قرآن کا چلیں آج یہی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا آج کا موضوع ہے آپ سوڑی سی میری رہنمائی کیجئے اچھا یہ سوال جو آپ بھی بڑے عجیب سے ہوتے ہیں مجھے چونکہ خود واسطہ پڑتا ہے اس سے جب ہمارے ٹریننگ سیشنز ہوتے ہیں تو اس میں وہ سوال کرتا ہے کہ آپ اس سے کیا سمجھتے ہیں تو ہم بڑا کچھ سمجھے بیٹھے ہوتے ہیں اور جواب بھی دے دیتے ہیں لیکن اگلا کچھ اور سمجھے بیٹھا ہوتا ہے ایسا یہ نا تو وہ دو چار سے جواب لیتا ہے اور سب اپنی اپنی سمجھ کے مطابق جواب دیتے ہیں لیکن جب وہ جواب دیتا ہے تو وہ کوئی بالکل ہی اور ہوتا ہے اصل میں وہ سوال ہی اور ہوتا ہے یعنی وہ جو سوال ہے اس کو سمجھنے میں دشواری ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہم ہمیں یہ اس کو فیس کرنا پڑا ہم سوال کو جب ہمارے سامنے بوکرسن پیپر آتے تھے تو کافی ٹائم لگتا تھا کہ یہ سوال کیا ہے اور بعض اگر ہم وہ سوال ہی نہیں ہوتا تھا جس کا جواب دیتے تھے پیپرز میں بھی ہم ایسے کرتے ہیں سوال کچھ اور ہوتا تھا اور جواب ہم اس کا کچھ اور دیتے تھے تو یہ بھی ایک ایسے ہی سوال ہے کہ قرآن حکیم کا جو عملی پہنو ہے وہ کیا ہے ایک تو جواب اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ جو اللہ تعالی نے احکامات دیے ہیں ان کی پیروی کرنا ان کو بجا لانا جو بھی ہے جو اللہ تعالی نے حکم دی ہے ان کو ماننا جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے رک جانا یہ بھی اپنی جگہ پہ فتنے سے بچنے کا ایک ذریعہ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن میرے ذہن میں اس وقت یہ پہلو نہیں ہے عملی پہلو سے مرات میری یہ ہے کہ قرآن حکیم کی تلاوت مجرد تلاوت صرف تلاوت سمجھنا بھی بعد میں ہے اور عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا سمجھنے پر قرآن کے سمجھنے پر زور نہیں دیا جتنا قرآن کی تلاوت پر زور دیا میں سمجھنے کی نفی نہیں کر رہا آپ سمجھتے ہیں اس بات کو وہ انتہائی ضروری ہے اس لیے ضروری ہے ہمارے لیے کہ جن پہ قرآن نازل ہوا عدو صلی اللہ علیہ وسلم عدو کے صحابہ پہ وہ تو سمجھتے ہی تھے انہیں تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی نا کہ بھائی آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اس کو سیکھیں اس کی زبان سیکھیں یا اس کا ترجمہ سیکھیں انہیں تو یہ کہنے کی ضرورت وہ تو سمجھتے ہیں خود سے اس بات کو لیکن جو عجمی ہیں ان کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ایمفیسیز سمجھنے پی نہیں ہے جتنا اس کی تلاوت پر ہو لیکن ایک ایسی مطالی ہے کہ اس میں قرآن مجید کی ایک آیت سمجھنے پی نام کرنے پیاخی نام کریں ربکن صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کسی شخص کا دو آیات قرآن حکیم کی سیکھ لینا اس کے لیے دو صرف اونٹوں کے ملنے سے بہتر ہے اور تین آیات کا سیکھ لینا تین اونٹوں کے ملنے سے بہتر ہے تو اس میں بھی سیکھنا ہے قرآن حکیم کی آیات کا سیکھنا کے سمعنی میں اس کو سمعنی میں بھی لے سکتے ہیں لیکن پہلے تو یاد کرنا ہے نا سیکھنا ہے نبی کن صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ ذرا پیچھے جائیے تھوڑا سا کتاب تو تھی نہیں ہر کسی کے ہاتھ میں تو سیکھنے سے مراد اس وقت یہ تھی کہ قرآن کی دو آیات کو کسی سے یاد کر لینا سارے تو حافظ نہیں تھے نا صحابہ کسی کو پورا حفظ ہے کسی کو آدھا حفظ ہے کسی کو تہائی حفظ ہے کسی کو تھوڑا سا حفظ ہے جیسے جیسے استعداد تھی جیسے جیسے حالات تھے کوئی دور سے آیا اس کو تھوڑا سا یاد رہ گیا یا اس نے یاد کیا ان کے لیے یہ ترغیب تھی نبی کن صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ قرآن کی دو آیات کو کسی سے سیکھ لینا اس کے لیے دو اونٹوں کے مل جانے سے بہتر ہے جب سیکھے گا تو ان کی تلاوت کرے گا نکتہ کیا ہے؟ اصل میں قرآن حکیم کی تلاوت کا ایک اثر ہے انسان کے قلب پہ براہ راست سمجھنے کا تعلق کیوں ہے؟ وہ دماغ سے ہے دل سے نہیں دل تو نہ سمجھے کیوں جی دل سمجھدار ہے؟ دل تو نہ سمجھے کیسے؟ کیسے؟ دل بطر آپ دماغ سے بات کہتے سوڑ سے سمجھکار آپ کے ہیں دل بطر صحی اللہ علیہ وسلم کارٹو کا ہے اس میں تو نونی ٹکڑا ہے نونی ٹکڑا ہے نا تو وہ پروسس تو نہیں کرتا جتنی انفرمیشن ہے جتنی معلومات ہیں جو کچھ ہم دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں سنتے ہیں ان کو دماغ پروسس کرتا ہے اور دل تو یا مان لیتا ہے یا نہیں مانتا ایسے ہی نا ہاں یا نا میں وہ پروسس نہیں کرتا جذبات ہیں روح ہے تو انسان کے دل پہ قرآن حکیم کا اثر ہوتا ہے سمجھنے کا تعلق دماغ سے ہے اور ہدایت جس کو ہم کہتے ہیں وہ یہی ہے نا جب ہم قرآن حکیم کو سمجھتے ہیں تو ہم پھر ایک لائحہ عمل طے کرتے ہیں کہ اچھا اس سے یہ مراد ہے اس سے یہ مراد ہے اور اب یہ کرنا ہے اور اب یہ کرنا ہے حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جیسے پانی سے لوہے کو زنگ لگتا ہے ایسے ہی دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے تو صحابہ نے اس کیا ہے یا رسول اللہ اس کو اتارنے کا کیا طریقہ ہے اس کو صاف کرنے کا اس کی پالش کیا ہے تو دلوں نے کیا فرمایا موت کی یاد اور قرآن حکیم کی تلاوت دلوں کو نرم کرتی ہے اور اگر دل سخت ہو تو پھر جتنی مرضی سمجھ آ جائے اس کا فائدہ نہیں ہوتی انسان اس کو قبول نہیں کرتا دل قبول نہیں کرتا دماغ تو ایک محفل تھی تو اس میں سوال کیا گیا کہ جب ہم محفل سے پہلے کسی پروگرام کے شروع کرنے سے پہلے قرآن حکیم کی تلاوت کرتے ہیں تو کیوں کی جاتی ہے تو مختلف جواب آئے اس میں سے زیادہ جواب یہ تھا کہ برکت کے لئے تو انہیں کہا کہ نہیں اصل میں یہ دلوں کو نرم کرنے کے لئے تاکہ جب ہم بات سنتے ہیں تو دل نرم ہوگا تو وہ بات اثر کرے گی دل اس کا اثر قبول کرے گا اور اگر دل سخت ہوگا تو وہ اوپر اوپر سے گزر جائے گی اور انسان ہو جیتے ہی کرے گا اکل مند آدمی کو بات سمجھانا بہت مشکل ہے اس کو کنونس کرنا اس کے پاس دلائل ہے اب ابلیس سے زیادہ کوئی پڑھا لکھا دنیا میں نہیں ہے تو اس کو کنونس کر سکتے ہیں اس کو کنونس نہیں کیا جاسے جو جتنا زیادہ ذہین ہے اس کو کنونس کرنا لوجیکلی اتنا ہی مشکل ہے اور اگر دل مان جائے تو پھر بھلے سمجھ میں آئے یا نہ آئے بس مان لیا پشاور میں ایک ہر کام سے پہلے ہیں ہر کام سے پہلے ہیں کام وہ کتھی مطلب ہے سینما کی مطلب ہے ایک دل کاٹھنے ہیں یا کتھی یونیورسٹی کنکشن ہیں اس سے پہلے بھی کتھ دلائل ہے کروانے مطلب ہے لازمی ان پاد میں کیا ہو رہے ہیں ہاں یہ یہ تو یہ تو بات آپ کی ٹھیک ہے لیکن قرآن حکیم کی تلاوت کسی برے کام سے پہلے جیسے آپ نے گئے کہ سینما کی اوپننگ کرنی ہو یا کوئی اور ایسا ولگر کام ہو تو اس سے پہلے قرآن حکیم کی تلاوت یہ تو مسید ہے قرآن حکیم کا قرآن حکیم جن چیزوں سے روک رہا ہے انہی سے پہلے تو یہ بڑی جسارت ہے اور یہ جسارت صرف مسلمان معاشر میں ہی ہو سکتی کیونکہ ہمارا اپنا ہماری اجارت داری علماء یہود کے انتظام سے کیجئے مشک بنی اسرائیز بنی اسرائیز میں جسی جو تو سود حرام تھا لیکن جو علماء یہود جو اس کے بعد آنے والے تھے وہ کہتا ہے علماء یہود کے نظری فرم سلمان کے دور میں علماء یہود کے نظری یہ ایک خاص شرح میں سود رکھنی جا جا یا سلمان میں کہنے ہی حرام تھا علماء یہود کے ہاں خاص شرح میں سود نہیں لیا جاتا وہ کہتے ہیں کہ جو اسرائیلی ہے اس کو اس کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا سود کا لیندن لیکن جو غیر اسرائیلی ہے اس کو اس کے ساتھ کیا جا سکتا ہے کیونکہ ان کی نظر میں جو غیر اسرائیلی ہیں وہ دوسرے درجے کے انسان ہیں اس بات کا وہ برملہ اظہار کرتے ہیں لیکن ان کی عقائد کا حصہ ہے کہ ہم ہم ایلیٹ آف مینکائن ہیں باقی جتنی بھی انسانیت ہیں وہ امیون کہتے ہیں نا امیون تو وہ دوسرے درجے کے انسان ہیں اچھا بات یہ تھی کہ دل بہرحال نرم ہوتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں قاری عبدالباسد سے پوچھا گیا کہ آپ کی زندگی کا کوئی اہم واقعہ تو انہوں نے کہا کہ بڑے چونکہ بڑا نام ہے ہماری ریسنٹ ہسٹری میں اور واقعہ لیجنڈ سے انہوں نے تلاوت سے قرآن پاک پہ وہ کام کیا یعنی بعد میں ابھی تک ان کو لوگ کاپی کرتے ہیں پوری دنیا میں تو وہ کہتے ہیں کہ بہت سارے واقعات ہیں لیکن ایک دفعہ بڑا عجیب واقعہ ہوا غالباً اس وقت جمال عبدالناصر تھا یا انور ساداد تھا میرا خیل جمال عبدالناصر تھا مصر کا پریزیڈنٹ اس نے کہا کارشاہ کہتے ہیں کہ اس نے مجھے کہا کہ آپ نے میرے ساتھ چلنا ہے اس وقت سویت یونین تھا اور وہاں پہ تلاوت سے قرآن حکیم کرنی ہے جیسے جب یہاں پہ ہوا یو این کا اجلاس ہوا تو جنرل محمد زیال حق صاحب نے کروائی نا تلاوت قرآن حکیم کی پہلے اسمبلی میں جنرل اسمبلی میں افران و سدہ کی قرآن حکیم کی تلاوت ہوئی تھی تو ایسے ہی انہوں نے کہا کہ آپ نے وہاں پہ قرآن حکیم کی تلاوت کرنی ہے تو قرآن صاحب کہتے ہیں کہ میں بڑا متردد ہوا کہ میں تو مسلمانوں کے سامنے اور مسلمان بھی وہ جو قرآن سے محبت کرتے ہیں سننے کے لیے آتے ہیں اور بیٹھ کے سنتے ہیں اور خوش بھی ہوتے ہیں اس کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں تو یہ جو سیکلر ہیں اور پرلے درجے کے سیکلر ہیں اور پھر ان کی بھی عوام نہیں ہے ان کے بھی وہ سارے انٹیلیجنسیا ہے ان کی اور ٹاپ افیشلز ہیں تو ان کے سامنے میں کیا پڑھوں گا اور کیا وہ سمجھیں گے اور کیا ان کا رد عمل ہوگا تو مجھے عجیب سا لگا کہ یہ بارحل چونکہ حکم تھا اور اس کی تعمیل کرنا مصر میں تو بارحل ضروری تھا پاکستان میں تو شاید کوئی انکار بھی کر دیتا لیکن مصر میں انکار کرنا بھی ان کے لئے مشکل تھا اور ہاں ڈکٹیٹر سے اور دوسری بات یہ تھی کہ قاری صاحب ایک لحاظ سے گورنمنٹ سرونٹ سے جامیت الازر کے جو شعبہ قیرت اور تجوید ہے اس کے اہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ تھے تو اس لئے ظاہر ہے وہ انکار کرتے تو پھر ان کی نوکری بھی جاتی اور سارا کام تو انکار تو وہ نہیں کر سکے پھر یہ تفصیل تو انہوں نے نہیں بتائی ہے تو ہم اپنے دور پہ ضیم کر سکتے تو قاری صاحب کہتے ہیں میں نے کہا چلے ٹھیک کہتے ہیں میں نے وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا وہ گردوں پہ اس سے بینیاد سے ہو کے تلاوت کرتے تھے تو کہتے ہیں میں نے بس تلاوت کرنی شروع کی اور کرتے کرتے جب میں نے نظر اٹھا کے دیکھا تو ان میں سے اکثر کی آنکھوں میں آنکھ سوڑتے ہیں یہ قاری صاحب کا بیان ہے اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ قرآن حکیم کی تاثیر کیا ہے دلوں پہ سوڑتے ہیں سوڑتے ہیں اب دو یہ سی بسٹر یہ پہلے گی سوڑتے ہیں کہ کمہرمیٹ آئیوی میں نے کہا جو سے اس اگر آپ شروع کرنے رہے ہیں انگرہیز دین میں وہی سوال باردار دور ہے کہ نالجیزا پریسک انفرمیشن بہتر ہیں صحیح تو اب انفرمیشن کا دور ہے انفرمیشن ہے اور وہ بیکار ہے ساری اور اس میں سے اکثر جو ہے وہ جھوٹ ہے اور جھوٹ سچ کا اگر مرقب ہو تو وہ بھی نقصان دے سچ جب تک بالکل خالص ہے تب ہی تک وہ فائدہ مند ہے اور جب اس میں ذرا سی بھی جھوٹ کیا میزے چوچے تو وہ نقصان دے اور اب تو آپ کو بتا یہ جو حالات ہیں بہرحال دل کا نرم ہونا آپ دیکھئے جیسے بات کی دوست نے کہ اب ویڈیوز ہمیں مل جاتی ہیں لوگ رو رہے ہوتے اور ان کے وہ لوگ قرآن سے متاثر ہوئے جنہیں قرآن سمجھ نہیں آیا بلکل لیکن الفاظ کی تاثیر ہے تو اگر ایک غیر مسلم جس کا قرآن پہ ایمان نہیں ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اس پہ اتنا اثر ہے تو جو مسلمان ہے اس کے دل پہ کتنا اثر ہوگا یہی وجہ ہے کہ صحابہ اکرام قرآن حکیم کو تلاوت کرتے تھی مسلسل تلاوت کرتے سکون نہیں سب سے بہترین آپ اچھے سے اچھا میوزک سن لیں آپ کو سکون نہیں مل سکتا شاید میں نے آپ سے پہلے یہ ذکر کیا یا نہیں کبھی انسان بہت زیادہ ٹینس ہوتا ہے اور کسی کاروباری مشکل کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے یا کسی معاشرتی مسئلے میں علج کے اتنا پریشان ہوتا ہے انسان کے اس کا دماغ اُبلتا ہے اس کو نیند نہیں آتی کبھی ایکسپیرینس کر کے دیکھیں قرآن کھول لیں ایک رکو پڑھ لیں دو رکو پڑھ لیں آپ کو ایسے ہو جاتا ہے جیسے کوئی دکھ ہے ہی نہیں کوئی پریشانی ہے ایک دم سکون آ جائے اور اللہ تعالیٰ کی ذکر میں سکون ہے قرآن حکیم اس کو بیان کرتا ہے اور قرآن سے بڑھ کے ذکر کوئی نہیں قرآن سے خطور ذکر کوئی نہیں اس کے ساتھ یعنی سننے میں ایک تو ہے پڑھنا اور پڑھنے میں بھلے تھوڑا ہی پڑھیں رکو پڑھیں دو رکو پڑھیں لیکن اس کو مستقیل مزاجی کے ساتھ باقاعدہ حصہ بنا لیں آج صبح میں نے بات کی استاد محترم نے ایک سکیم نکالی ہمارا ایک علمیہ ہے معاشرتی آپ نے اب سے صبح نہیں وہ ایسے بڑے پروجیکٹ کرتے رہتے ہیں بعد میں بھلے وہ ہمجیسوں کے ہاتھ چڑھ جائیں پروجیکٹ اور ان کا ستیان آس ہو جائے لیکن ان کی اپروچ اور ان کا ویژن جو ہے وہ باہرحال اپنی جگہ پر مسلم ہے تو دنیا میں اس وقت بچوں کی اور بچیوں کے رشنوں کا بہت بڑا مسئلہ ہے ملتے نہیں میچ نہیں ملتے اور مل خصوص جو دیندار لوگ ہیں وہ کیا کریں بچاری اب میرا پوائنٹ سمیں جو دنیا دار ہیں یونیورسٹی میں کوئی نہ کوئی دیکھ لیا اور کر لیا اور گھر والوں کو بھی آکے دباؤ لیا اور کسی نے لف میریج کروالی کسی کی بات میں اورینج ہو گئی اور ہو گئی لیکن جو دیندار ہیں بچاری جو اپنی نظروں کی حفاظت کرتے ہیں اپنے کردار کی حفاظت کرتے ہیں بچے اور بچیاں وہ کہاں سے میچ سلاش کریں اور یہ مسئلہ ہمارے یہاں ہیں اور باہر کے ملکوں میں اس سے کہیں زیادہ ہے وہاں اس سے کہیں زیادہ ہے تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایک بارل بنایا آپ اس کو کہہ لیں پلین یا کیا اس کو کہتے ہیں بیورو میریج بیورو شرط انہوں میں اس میں یہ رکھی کہ اس میں صرف وہ نوجوان شریک ہو سکیں گے ریجیسٹرڈ ہو سکیں گے جو ہر مہینے ایک قرآن کی تلاوت کرتے ہیں ان کے علاوہ کوئی اس کے لئے کوالیفائی نہیں کرتے ہیں مہینے میں ایک قرآن کی تلاوت ایک سپارہ اور انہوں نے اس کو اور زیادہ تھوڑا سب لیمٹ کر دیا ایک سپارہ بھی روز نہیں پڑھنا پارہ یعنی سی پارہ کا مطلب تیس پارے اور پارہ ایک پارہ ایک جز پرانے حکیم کی کا نزول اور پرانے حکیم کی تقسیم صورتوں میں ہے پاروں میں نہیں چپٹرز میں ہے اور نہ نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے اور نہ ہی صحابہ سے یہ ثابت ہے کہ وہ صورتوں کو تقسیم کرتے ہوں ایون ہمیں یہ ملتا ہے کہ نماز میں بھی اگر کسی صحابی نے سورہ بقرہ شروع کی آپ کو وہ واقعہ یاد ہوگا جب ایک صحابی آئے بدو تھے اونٹ چراتے تھے سارا دن محنت مشکل کرتے تھے تو عشق کی نماز میں حضرت معاذ ابن جبل کے پیچھے جا کے انہوں نے نماز کی نیت بانگ لی حضرت معاذ نے سورہ بقرہ شروع کی اب انہیں پتا تھا کہ سورہ بقرہ شروع کی ہے تو یہ سورہ بقرہ مکمل کر کے ہی رکوب کریں گے ایک گھنٹہ تو لگے گا سورہ بقرہ میں اگر روانی سے پڑتے جائیں تو کم از کم ایک گھنٹہ تو چاہیے ایک گھنٹہ دا سمنٹ تو وہ اتنا لمبا نہیں انتظار کر سکتے تھے انہوں نے نماز سوڑی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت لگا دی تو حضرت معاذ کو بلایا اور سمجھایا کہ لوگوں کے لئے آسانی پیدا کرو یعنی چھوٹی صورتیں پڑھا کرو لمبی صورتیں نہ پڑھا کرو تنگی نہ دو لوگوں کو پریشان مت کرو بلکہ آسانی پیدا کرو انہوں نے یہ لیمٹ کیا کہ پہلے دن سورہ بقرہ دوسرے دن سورہ آل عمران تیسرے دن سورہ نصہ اور پھر سورہ مائدہ اور ایسے ہی جب چھوٹی صورتیں آ جائیں تو پھر دو دو جمع کر لیں اور آخر تک آتے آتے تھوڑا رہ جائے گا نساب کم ہوتا جائے گا کیونکہ بڑی صورتیں تو آپ نے پہلے پڑھ لی اڑھائی ڈائی پاروں کی دو دو پاروں کی ڈڈڈڈڈ پارے کی اور پھر جو ہے وہ نساب کم ہوتا جائے گا اور آخری دن جو ہیں وہ بنسبت خلقے ہوں گے یعنی اگر ہم پاروں کے ساتھ دیکھیں تو ایک پارہ بھی نہیں بچے گا آخری دن تھوڑا سا نساب ہوگا نا کوارٹر آپ کہہ لیں تو اس ترتیب کے ساتھ اور مزید انہوں نے کہا کہ چاند کی تواریخ کے ساتھ اس کو رکھیں یعنی چاند کی پہلی تاریخ کو یہ بھی تو ہے نا دیکھئے اورگنائز کرنا ہے چیزوں کو تو کرنا چاہیے احسن طریقے سے منیج کرنا چاہیے چیزوں اوقات کو منیج کرنا چاہیے تو چاند کی پہلی تاریخ کو سورہ بکرہ اور چاند کی دوسری تاریخ کو سورہ آل اگمان اس طریقے سے ایک مہینے میں ایک قرآن جو ختم کرے گا تو کیا بائید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی نسبت کسی اور جگہ کے بہت اچھا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے جو اسلام کا افاقی تصور ہے یعنی یونیورسل ہے ہم محدود ہو گئے اگر ہماری شادیاں بھی ہوتی ہیں تو یادو خاندان میں چلیں اچھی بات ہے بری بات نہیں ہے ہو جانی چاہیے اور اس سے باہر نکلیں گے تو برادری میں آ کے فس جائیں گے اور برادری سے آ کے باہر نکلیں گے تو زبان میں آ کے فس جائیں گے پنجابی سپیکنگ گردو سپیکنگ فلانس پیکنگ اور اس سے باہر نکلیں گے تو کہیں اور آ کے فسیں گے ہاں تو یہ جو تصور ہے اسلام کا کہ ایک نوجوان جو ہے وہ یہاں سے ہو اور دوسرا جو اس کا جوڑا ہے وہ کسی اور ملک سے ہو ملائیشیا سے ہو انڈونیشیا سے ہو تو اس طریقے سے جو آپ کہہ لیں کہ ایک اگلی نسل ہے وہ کیسی ہوگی گونہ گو خصوصیات کی حامل ہوگی یا نہیں ہو کچھ خصوصیات پاکستانی ہوگی اور کچھ خصوصیات ان کی تو یہ بھی باہر علیک سوچنے کی چیزیں اسلام ہمیں تصور دیتا ہے انہوں نے اس کو کر لیا اور وہ اس کو لے کے چل بھی رہے ہیں کیوں جی کالے کی گورے سے شادی گورے کی کالے سے شادی اور پتہ نہیں کیا کچھ وہ اس کو لے کے چل رہے ہیں لیکن ہم ان چیزوں سے بھی باہر نہیں نکلے اب الحمدللہ کچھ بہتری آ رہی تو یہ تو ضمیمنا خیر ایک بات تھی اصل بات یہ ہے کہ یہ قرآن حکیم کی تلابت ہاں جی کس چیز میں ایک تو یہ بات بات ہی اتنی ہے آپ اگر سینما میں جائیں تو وہاں ہاؤس فل ہوگا کتنی سیٹے ہوں گی تین سو چار سو تو اتنی تو ہوتی ہوں گی تو وہ ساری کی ساری بھری ہوں گی کوئی نہیں دیکھے گا کہ یہ چار سو جو ہیں لو کے پٹھے کہاں سے آئے ہیں کون ہے کون نہیں اور اگر ایک اس میں داری والا ہوا اور سر پہ ٹوپی بھی ہوئی تو تو اس کی جو کٹ لگے گی اس کی جو ویڈیوز بنیں گی اور پھر جو سوشل میڈیا پہ چڑھیں گی تو یہ بات تو اپنی جگہ پہ دلوست ہے اس لیے ایک اللہ والے تھے تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی انہوں نے کہا کہ بازہ ظاہر اپنے باطن کا محافظ ہوتا ہے تو یہ جو ہمارا ظاہر ہے یہ ہمارے باطن کا محافظ ہے ہمیں بہت سارے گناہوں سے بچا لیتا ہے یہ ظاہر الحمدللہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے تو بہرحال قرآن حکیم کی تلاوت کرنا اور سننا یہ دونوں اپنی جگہ پہ انتہائی اہم ہیں تھوڑا سا ماہول بنالی آجائے اور اس احساس کے ساتھ میں کہتا ہوں یار کوئی بھی احساس نہ ہو شروع کر دے انسان احساس قرآن ایک ایسی چیز ہے یہ احساس خود بخود پیدا کر دے انسان کے دل میں خود بخود احساس بیدار ہو جاتا ہے ازان ہو رہی ہے اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر ازان ہو رہی ہو تو اگر کوئی دین کی بات ہو رہی ہے تو اس کو کانٹینیو کیا جا سکتا ہے مجائش ہے اس تو ازان کا طریقہ پچھلے دفعہ ذکر ہوا تھا تو آج ہم اس کو ابھی تھوڑا سا ٹائم ہے نماز میں تو اس کو ہم پریکٹیکلی دیکھتے ہیں کہ کیسے ازان کہنی چاہیے ابراہیم ازان کیسے کہنی چاہیے کیسے کہنی چاہیے کہہ کے دکھائیں گے آپ موسیقا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ ماشاءاللہ جنجی کتنا ٹائم لگے تیس سیکنڈ اس میں تھوڑی سی ایک چیز ایڈ کر لیں کہ دو کلمات کے درمیان میں تھوڑا سا وقف کریں تاکہ سننے والا ادا کر سکے دو را سکے ان کلمات اور کون آنی چاہیے ہم ازان اقامت بحثیت مسلمان نماز پڑھنا تو آنا چاہیے نماز پڑھانا بھی آنی چاہیے بحثیت مسلمان کیوں جی اچھا مجھے سب سے زیادہ آپ میں شرمیلہ تھا کسی زمانے میں تو مجھے احساس ہے کہ لیکن نہیں ہونی چاہیے یہ بہت بڑی کمزوری ہے خیر کے کاموں میں نیکی کے کاموں میں انسان کو بے جھجک ہونا چاہیے نرڈار ہونا چاہیے ایسی ہے تو پھر کون اور کہے گے ورنہ پھر مہنس ہاں درور ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ بہت اچھا تلفز کی ادائیگی مخارج جیسے ہم کہتے ہیں عربی کی الفاظ ہیں اور اس میں مخارج کا اور صفات کا لحاظ رکھتے ہوئے تجوید کی قواعد کی رعائت رکھتے ہوئے مقتصر وقت میں ایسے اذان کہی جائے کہ جواب دینے والا وہ بھی کمفرٹیبل ہو آرام سے اس کا جواب دے سکے اور پھر اپنا کام کاج بھی کر سکے جو کام اس نے موقف کیا ہے اس کو بھی کانٹینیو کر سکے تو یہ ٹھیک ہے یہ پسندید ہے اور باقی جو آج کا رواج ہے بہت لمبی اذان دینے کا تو جہاں پہ تو کسی کو آتی ہے اذان دینی اور اس کا انداز اور اس کا طرز بہت خوبصورت ہے وہاں تو چلے ٹھیک ہے لیکن ہر شخص جب وہ کرتا ہے اس کو کوپی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو باز وقت بجائے اس میں حسن پیدا کرنے کے اور زیادہ نقصان ہو جائے اس پہ ایک واقعہ بھی ہے کوئی شخص تھا رئیس امیر آدمی تھا اس کی بیٹی اسلام سے متاثر ہو گئی اس وقت ملے جلے رہتے تھے مسلمان اور عیسائی شام میں سپین میں اور ایسے واقعات بکسرہ تو انٹریکشن ہوتی تھی آپس میں اور واقعات ایسے پیش آتے رہتے تھے اس طرح کے نہیں مطلب اور طرح کے مختلف نوعیت کے واقعات تو وہ لڑکی اسلام سے متاثر ہوئی اور ایک موقع ایسا آیا کہ کسی نے ازان کہی اور ازان اتنی بے دھنگی کہی کہ اس نے اپنے ارادے سے توبہ کر لی اور اس کا باپ جو ہے وہ آیا اور اس نے آ کے پوچھا اس نے کہا جی ازان کس نے کہی تو انہوں نے بتایا تو اس کے لیے کچھ توفے لے کے آیا تھا اس نے کہا یہ میری طرف سے آپ کے لیے توفہ ہے میری بیٹی بڑی متاثر تھی اسلام سے اور اس نے یہ ازان سن کی اپنے ارادے سے توبہ کر لی تو ایسا نہ ہو کہ کوئی ازان مختصر ہو تو پھر کوئی توبہ نہیں کرے گا سب کے لیے وہ قابل قبول ہوگی اور اگر لمبی ہوئی تو پھر اس میں احتمال ہے کہ ایسے ایک سفر میں میں نے ایک جگہ ازان سنی اثر کی ازان تھی غالباً تو اگلی نماز میں میں نے پوچھا پھر کہ کس نے ازان کہی تھی تو انہوں نے بتایا بلکہ وہی جو امام سے انہوں نے کہا کہ میں نے کہی تھی اثر کی ازان تو میں نے حوصلہ افزائی کی ان کی کہ ہمیں بہت اچھی ازان کی عام طور پر وہی رواج بنا ہوئے ٹرینڈ بنا ہوئے اقامت کا طریقہ جو ہے وہ سنگل بھی ہے اور ڈبل بھی ہے مسئلی کے فرق کے ساتھ تو دونوں ٹھیک ہے لیکن اقامت میں اس کو کانٹینیو کرنا چاہیے یعنی جدلی سے اس میں جو توقف ہم کرتے ہیں گیپ دیتے ہیں وہ نہیں مارجن نہیں اس میں دینا جواب تو دینا نہیں ہے اقامت کا تو اس لئے اس کو کانٹینیو بغیر کسی توقف کے ادا کرنا چاہیے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہدو اللہ الہ اللہ اشہدو اللہ الہ اللہ اشہدو انہا محمد الرسول اللہ اشہدو انہا محمد الرسول اللہ حیعہ علی الصلاحی علی الصلاحی علی الفلاحی علی الفلاحی علی الفلاح قد قامت الصلاح قد قامت الصلاح اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ تو یوں کانٹینیو اس کو ادا کرنے چاہیے کہہ کے دیکھیں آپ آپ آمد کہہ دیں اللہ اللہ اکبر اشہدو انہا محمد صلی اللہ حیعہ 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 سیکھ لینا چاہیے مشک کرنی چاہیے یعنی اذان کی اقامت کی مشک کرنی چاہیے جیسے ہم قرآن سیکھتے ہیں ایسے ہی اذان اور اقامت بھی سیکھنی چاہیے ایسے ہی دعائیں بھی سیکھنی چاہیے دعائیں تو چلیں آ جاتی ہیں جب قرآن پڑھنا آتا ہے تو پھر دعائیں بھی ان کی بھی تصحیح ہو جاتی لیکن اذان اور اقامت کی باقاعدہ مشک کرنی چاہیے باقی آپ نے تو اور مقتصر کر دی ہاں جو عثمان اور ایک اور لڑکا تو وہ آفس میں کسی کام کے لیے آئے تو میں نے پوچھا میں نے کہا اذان کتنے بجے ہے اثر کی نماز ساری کہ سوا پانچ میں کہا تم اتنے ایل عزیز اکیڈمی میں جمع ہو تم سے نماز نہیں تھوڑی پیچھے ہوتی پندرہ میرے پانچ پہ کروا اب تو پانچ پہ ٹائم ہو جاتا ہے پونے پانچ پہ ٹائم ہو جاتا ہے تو ہسنے لگے دل بڑا ہونا چاہیے میں نے انہیں کوئی تنز کی نیت سے نہیں کہا بلکہ ایک مزاک نہیں مزاک آپ آز رہے آپ کہلیں کہ تفنن جس کو ہم کہتے ہیں لائٹر موڈ میں تو ایک دوسرے کے لیے دیکھئے ہر شخص کے لیے عزت ہونی چاہیے اور اگر متاثب ہے تو یقین کیجئے کہ اگر مسلکاً میرا مطلب ہوتا ہے انسان کسی نہ کسی سے زیادہ متاثر ہوتا ہے کچھ تو بالکل اس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا لیکن اگر کوئی شخص میرا ہم مسلک ہو میرا ہم مشرب ہو اور متاثب ہو مجھے قطن اس سے کوئی واسطہ تعلق نہیں اور اگر کوئی فراکدل ہے اور وہ بغیر کسی اور مسلک سے تعلق رکھتا ہے تو ہمارے لیے زیادہ قابل احترام ہے زیادہ محبت کی قابل ہے آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے اثر کی ازان میں ٹھیک ہے تو ساتھ اثر بھی پڑھ لے اس کے لیے تو کام ہی آسان ہو گیا کہ زہر پہلے پڑھ رہا ہے اور ساتھ ہی اثر کی ازان ہو گئی تو اثر بھی پڑھ لے ان کا تو اپنا ایک نقطہ نظر ہے نا تو ایک ہمارے دوست تھے ذرا جولی سے تھے تو کہیں ایسا موقع آیا وہ شیئوں نے نماز پڑھی اکٹھی تو انہوں نے کہا یہ آپ نے کیا پڑھا تو انہوں نے کہا یہ ہم نے مغربین پڑھی ہے مغرب اور عشاء اور ایسے ہی ہم زہر اور اثر اکٹھی کر لیتے ہیں اور مغرب اور عشاء اکٹھی کر لیتے ہیں جمع کر کے پڑھ لیتے ہیں تو اسے کہا اتنا تکلف کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ کوئی لے آیا کرو پنجی بڑھ کے کارٹے لے جائے کرو صحیح نا تو پانچ اللہ تعالی نے فرض کی ہیں تو پانچ ہی پڑھنی چاہیے وہ کسی خاص موقع پر جیسے سفر ہے تو اس میں تو ہو سکتی ہے لیکن شوق سے عادتا نہیں سبحانک اللہ وابی حمدیکن اشہدو اللہ الہی لانتا نستغفر کرانتا